حضور نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے مصیبت والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو تم اس مصیبت میں شکار نہیں ہوں گے بریلی شریف کے دائیں بائیں تاؤن کا مرض پھیل گیا تو اللہ حضرت فرماتے ہیں میرے موں میں بھی کچھ گلٹیاں نکل آئیں تو بعض لوگوں نے کہا شاید آپ کو بھی تاؤن ہو گیا ہے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سب سے بہترین تدیب تھا بولایا گیا اس نے میرا موں دیکھ کے گلٹیاں دیکھ کے کہا اخو آپ کو تو تاؤن کا مرض ہو گیا ہے تو اللہ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں یہ نہیں لگ سکتی اس نے کہا تھکیم میں ہوں کہ آپ ہیں فرمایا نہیں آپ ہی ہیں پر یہ بیماری مجھے نہیں لگ سکتی یہ مجھے ہو نہیں سکتی اس نے اسرار کیا تو اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کو کہنے لگے میاں تو جو مرضی کر لیکن مجھے تاؤن کا مرض نہیں ہو سکتا یہ بات تہہ ہے انہا راض ہو کے چلا گیا اب تاؤن کی جو گلٹیاں ہوتی تھی نا وہ بڑے بڑے مہینوں نہیں جاتی تھی تکلیف رہتی تھی آل حضرت کہتے ہیں میں نے اسی رات نا تھوڑی سی کالی مرچوں کا صفوف بنایا اور مسواک میں رکھ کے جب موں کے اندر شڑکا تو تھوڑا سا پخون نکلا اور میرا موں بلکہ ٹھیک ہو گیا سویرے میں نے کہا بلاؤنا اپنے حکیم کو جو کہتا تھا تاؤن ہو گیا ہے تو لوگ کہنے لگے حضور آپ کو ویسے کیسے پتا تھا تاؤن نہیں ہے فرمانے لگے پتا اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے فرمائے کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لو الحمدللہ اللہ زیم مبتلا کا بھی وفدلنی علا کسیر ممن خلقہ تفدیلہ حضور نے فرمائے کسی بیمار کو دیکھ کے مسئبت والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو تم اس مسئبت میں شکار نہیں ہوں گے فرمانے لگے میں نے تاؤن کے مریض کو دیکھ کے دعا پڑھ لی تھی تارے ٹوٹ سکتے ہیں چاند گر سکتا ہے سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے پر مدینے والے معبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی